صاف نہ کی شہری آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے ڈسٹس ساؤت نشیمن سینما کے سامنے ایروز کامپلیکس کے مکین سیوریز کی غلازت سے پریشان اور آپس میں لڑنے پر مجبور ہو گئے وارٹر بورٹ شہریوں کو سہولت دینے میں ناکام نظر آ رہا ہے میں ہوں یہ ایروز کامپلیکس میں چار سال سے زیادہ ہو گئے اس جگہ پر پانی کا ہم لوگ شکایت کر کے تھک گئے مگر یہ لوگ شکایت سننے کو تیار نہیں ہے یونین کا صدر کو بولا وہ بھی سنتا نہیں ہے ہماری دکان میں چار سال سے اندر تک پانی گر رہا ہے یہاں نمازیوں کے کپڑے اوپر سے فلیٹ کے پانی سارا نیچے گر رہا ہے ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ بیلڈنگ ہماری ایروز کامپلیکس اس کی وجہ سے یہ گھٹر لیگ ہے اور آئے دن جو مسئلہ یہ بنا رہا ہے ہم تو دکان دار ہیں ہم لوگ کیا کر رہا ہے یہ مالک کی جو ہے یہاں کسندر وہ کہہ رہا ہے کہ آدھے پیسے آپ لوگ بھرو آدھے پیسے بھریں گے تب ہوگا کام اب ہم یہ جاننا چاہ رہا ہے ہم دکان دار ہیں کرائے دار ہیں ہم لوگ کائے کے لیے پر یہ بیلڈنگ کے نیچے سے جو رسٹم ہو رہا ہے یہ گندہ پانی مہن روڑ سے آ رہا ہے جبکہ اسکول جانے والے بچوں نے اپنے معصوم پیارے انداز میں شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ اکثر ان کے اسکول کے یونیفارم خراب ہو جایا کرتے ہیں انکل ہم فورت سور پہ رہتے ہیں ماں سے آتے ہیں اور کبھی کبھی لیفٹ بھی کبھند ہوتی ہے اور انکل یہاں پہ آتے ہیں تو کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں چلتے ہیں تو پیارے ہمارے یہ سب کچھ خراب ہو جاتا ہے شلوار ونوار جوتوں پہ بھی پانی اٹھتا ہے موسو پہ بھی پانی اٹھتا ہے سارا اسکول میں پھر ڈانٹ بھی پڑھتی ہے کہ یہ یونیفارم گندی کیوں ہے پھر مار کھانے پڑھتی ہے اوپر نیچے ہو تو گھند ہوتا ہے پھر وین والا کہتا ہے جلدی ہو جلدی ہو یہاں پہ یہ پڑھا ہوئے آرام آرام سے چل کے آنا پڑتے ہیں کراچی وارٹ ریبورٹ کی جانب سے بھی سردہ صفائی مہم شہر کے کن علاقوں میں کرائی گئی شہری سوالات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ وارٹ ریبورٹ سیوریج کی غلازت ناصاف کر کے شہریوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر رہا ہے کیمرمن گلفارم شیخ کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹروان نیوز کراچی